آپ کا جو سب سے اہم سوال ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ کون ذمہ داری یہ دے گا کہ اگر ہم اس آئینی ترمیم کو مؤخر کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے اتجاز مؤخر کر دیں گے تو اس کا جواب تو نیازی صاحب سے لے لیتے ہیں امید نیازی صاحب کیا تحریکی انصاف بہت سنجینگی کے ساتھ اگر کہا جائے آپ سے کہ ہم آئینی ترمیم کو مؤخر کر رہے ہیں بیس دن کے لیے آپ اپنے اتجاز کو مؤخر کر دیں گے بنیادی طور پر دیکھیں یہ اترامیم جو لا رہے ہیں ان کی اپنی ہے ہی نہیں جنہوں نے انہیں دی ہیں انہوں نے انہیں ٹائم سکیل کے ساتھ دی ہیں اور ان کی مجبوری ہے یہ والا اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ یہ اس چیز پر بات کر سکیں وہ جدہ سے آرڈر آیا انہوں نے وہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے تب ہی تو دیکھیں اتنی بڑی فسیلیٹیشن ہوئی ہے کہ ترے سے ٹے کا ریویو بھی فکس ہو جاتا ہے اور کیوں فکس ہوتا ہے کہ سارے پروسس کو کسی طرح سے انشور کرنا ہے مولانا صاحب کا انہیں پتا چل گیا تھا بورن ہی جس وقت پہلی دفعہ ایمینڈمنٹ لے ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کوٹ نہیں ہونا تو یہ دروازہ انہوں نے کھل نہیں کھلنا تھا کیونکہ نیشنل اسیمبلی کے فگر منیج کر بھی لیں تو سینیٹ کا مسئلہ تھا سینیٹ کے بوٹ بھی اسی طرح سے نیازی صاحب اس میں دو باتیں نا ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پلان نہیں ہے سکرپٹ ہے چلے آپ کی اگر فرص کیجئے بات مان بھی لیں تو اگر ہر طرف سے یہ ہو جاتا ہے آپ تو مانے نا یہ کہ آپ اپنے اعتزاز موخر کریں گے اگر یہ آجنی طرح موخر ہونے کا اعلان ہوتا تو کہیں سے بھی ہو اتراز ہے نا وہ تو بیسیکلی اس اسیمبلی کی کونسٹیوشن پہ ہے جس کے بارے میں مولان صاحب نے خود کہا کہ یہ جالی پارلیمنٹ تو ہمارا وہی اتراز موجود ہے دیکھیں الیکشن پوٹیشن آج پچاسی سے زائد پڑی گیا آپ ایک مہینہ دیں ان پچاسی الیکشن پوٹیشن کا فیڈ دیسائیڈ ہونے دیں وہ دیسائیڈ ہو جاتا ہے تو لیٹرٹیم اسی بھی اسیمبلی کو آ جائے گی اور پھر بے شک تیبل کا لیں آئینی اترامی مگر جب تک بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں کہ دیکھیں آٹھ پروری کا الیکشن ڈسٹیوٹڈ ہے اب آپ نے اپنی ڈیمانڈ کا سکوپ بڑھا دی ہے ایسا پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اتراز آئینی ترمیم کے خلاف ہو رہا ہے اب آپ نے اپنی ڈیمانڈ اپنی ڈیمانڈ کا سکوپ بڑھا کے آٹھ پروری کے انتخابات پر بھی لے گئے ہیں آپ نے موخر نہیں کرنا ہے اتراز اتراز بلکہ اس کے خلاف ہے مگر دیکھیں آئینی ترمیم پاس کس نے کرنی ہے اس اسیمبلی نے پاس کرنی ہے اور اسیمبلی دیکھیں ایک ڈسپیوٹڈ اٹیمبلی کس طرح سے ایک کونسٹیوشنل امنڈمنٹ لاسکتی ہے دیکھیں کونسٹیوشنل امنڈمنٹ کے لیے بنیادی ہے حق کس کا ہے آپ کے بیسکلی عوام کا ہے عوام یہ آپ کو منڈیٹ دیتی ہے تو آپ اس پہ آئینی ترمیم لاتے ہیں آپ نے دیکھیں کمپین میں کسی کا یہ نارا کہ ہم نے کونسٹیوشنل ریپورٹ بنا آنی ہے آج سڈنلی آپ کو خیال آیا کیونکہ کسی طرف سے نون لیگ کی ضرورت ہو ضرورت نہیں یاکر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف بھی ریپور کہنے تو بنیادی دور پر دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ جن کے خلاف لائے تھے آپ انہی کے کہنے پر آجائی نہیں آپ ایک بھی جملہ ایسا حوصلہ وضا نہیں بول رہے امید نیازی صاحب میں نے کئی دفعہ گھما گھما کے سوال کیا لیکن آپ یہ جملہ نہیں دے رہے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم اپنا اتجاج مؤخر کر دیں گے کوئی ایسی شرط آپ نہیں لگا رہے نہیں نہیں دیکھیں اتجاج دیکھیں اوور آل ایک کائنی حق ہے دیکھیں آپ اس کو یہ کو ریلیٹ کر دیتے ہیں ایس سی او سے ایس سی او کی اگزامپل ہی لے لیں ایس سی او کیا ہے بنیادی دور پر ایک جائنا آپ نے ٹریٹی سائن کی ہے جس کا حصہ ہے مگر اس میں دیکھیں نہ رشیہ آ رہے ہیں نہ انڈیا آ رہے ہیں پیجر پارٹنرز اس میں کون ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دیکھیں جو بھی آ رہا ہے وہ ہمارے ہی اہم ہیں جو بہتب اگر اگر یہ بڑے پلیئر نہیں آ رہے تو جو آ رہے ہیں کیا وہ غیر اہم لوگ ہیں نہیں مگر اوور آل دیکھیں یہ تو ایسی ہے جیسے جیسے یہاں پی ایس ایل ہو رہی تھی تو عمران صاحب نے ان کو کہا تھا جو آ رہے ہیں یہ تو ریلو گٹے ہیں کوئی اچھا پلیئر تو آنی دا یہ تو وہی بات ہو گئی جو آپ نے کہہ دی دیکھیں اوبروں کا چیزوں کی چیکنفیکنس دیکھ رہی ہے دیکھیں اس کا سکوپ سیکیورٹی کا بھی ہے جو ایسی او کا سکوپ جب یہ آپ دیکھیں آپ رشیہ اور چائنہ کی سیکیورٹی وائز لائن تو لے نہیں رہے آپ بیٹھے ہوئے یکرین والے پلڑے میں تو آپ کی تو ادھر ریلیونس ہی نہیں بڑھتی پہلے میں آپ نے نیا موضوع چھڑھ دیا اب یہ اگر مولانا کا واضح موقف آ گیا اور ابھی کامران صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ساتھ آٹھ تیسی او سے پہلے تو کم از کم ان کی طرف سے ووٹ ڈالیں کوئی اقین دانی کروائی جائے تو سر میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے اوپر یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کہ اگر وہ محنریف ہوتے ہیں تو یہ تریمیم ہوگی کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ابھی تک دیکھیں ہمارے چیپنڈ پورٹ صاحب میں آلگوڑی حامد بی صاحب کے دو کے لابے سب لوگ ہمارے نیش اسمیلی پر رابطے میں ہیں اور دیکھیں ایک اور چیز جو بیجر نوٹ کرنے والی ہے اس دوران ابھی چلیں تریسے ٹی مالا فیصلہ تریسے ٹی مالا فیصلہ